تو ہی اجمیر کی احتیاسک آنا ساگر جھویل سمیت فائے ساگر اور جلے بھر کے درجنوں تالاب اور باندھ کا جلستر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے گوونگر میں بنے سالوں پرانے باندھ میں لگاتار پانے کی آبکے چلتے پھر دو دنوں سے گوونگر باندھ کی چادر چلی گئی ہے اجمیر جلے بھر میں لگ بھر ایک ہفتے سے موسیقی آدھار بارش کے چلتے جلے بھر کے جتنے بھی ندی ناڈے تالاب باندھ ہیں سب اپنے چھلک اٹھے ہیں اس وقت انڈیا نیوز راہستان کی ٹیم گوونگر کے ایک باندھ پر پہنچی ہے جہاں پر پوری طریقے سے پانی چھلک گیا ہے بہت سپیٹ سے پانی بیر آئے چاہیں گے کس طریقے سے یہاں کا اس باد کی باندھ کی ستیتی ہے گوونگر جیس طریقے سے دیکھا جا رہا کہ باندھ پوری طریقے سے چھلک رہا ہے بہت سپیٹ سے پانی بھی رہا ہے پوری جانکری درشتوں کو بتائیں اس باندھ کی جو براؤ سمتہ ہے وہ چار پوائنٹ ستر میٹر ہے دو پوائنٹ 35 میٹر سچائی کے لیے جبکہ دو پوائنٹ 35 میٹر ڈیڈ سٹوریج مانے جاتا ہے اس باندھ کی جو آپ پیچھے چادر دیکھ رہے ہیں دو سو میٹر ہے نیس ساڑھے چھس سو پیٹ ہے اور ابھی قریب تین انچ کے ویگ سے بے رہی ہے اور یہ باندھ 95 میں بن کر کمپلیٹ ہواتا اس میں بھراتا اس کے بعد 97 میں بھراتا اس کے اوپرانت 22 ورس بعد 19 ورس آگست 2020 کو اس باندھ میں پانے ایتار 2 ستمبر 20 کو اس کی پھر چادر چلی تھی اور گت ورس اس کی چادر نہیں چل پائی تھی اس بار پھر دوبار سے چادر پر چلی ہے جی جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی لگ بک دو تین سالوں میں جیسے بارش کم تھی تو کیا اس میں پانی تھا یا سوکھا ہوا تھا نہیں اس میں گت ورسی آدھا بھراتا اس کے بعد پانی آنے پایا تھا آنا ساکر کا پانی پورا نہیں آبایا تھا اس لئے بڑھنے پایا تھا اور جبکہ پسلے تین ورس پانی کنٹینو آرہا لیکن 2020 میں اس کی چادر چلی تھی پھر اس بار چلی ہے جبکہ پانی اس میں آدھا تھا جو دیکھا جا رہا ہے کہ کافی گرامینٹ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کیا پولیس پرشاستان کیا ویوستہ یہاں پر اس تین پنچائیت پرشاستان پولیس پرشاستان اور اپھند پرشاستان نے یہاں پہ کٹیلی جاڑیاں راہوں میں ڈالا دیئے لیکن لوگ اتنے لپروہ ہوتے ہیں کہ اپنی جان جوکی میں ڈال کر وہ نظارے کو قید کرنا چاہتے ہیں اپنے آنکھوں میں اور نظارے کو نہیں آنا چاہتے ہیں دیکھیں بلکل صحیح بات ہے لوگوں کو اویر ہونا پڑے گا کیونکہ اگر اس میں جراسی بھی لاپروہ ہوئی ہوگی تو جان وہ خطرہ بن سکتا ہے کوئی سماس سے بھی بودھی جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم چرزہ کر لیتے ہیں کہ جس طریقے دیکھا جا رہا ہے کہ اس تھانی ہے جو جن پردینیدی وہ اس باندھ کو لے کر کیا کر رہے ہیں اس تھانی ہے جن پردینیدی انہیں کل چادر چلنے کے بعد میں یہاں پہ جیسی بھی ٹیکٹر وغیرہ لگا کر کے اور یہاں پہ راستے کو بند کروا دیا اور پولیس والوں کی بھی یہاں پہ ڈوٹی لگا دی پولیس والے بھی آ کر کے یہاں پہ لوگوں کو منہ کر رہے تھے اور گرام پنچائز کی طرف سے بھی ایک آدمی کی یہاں پہ ڈوٹی لگائی ہوئی ہے وہ لگاتار بچوں کو منہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں آنے دے رہے ہیں اور باقی راستہ پورا بلوک کر دیا ہے آپ چادر کے پاس تو کوئی آ نہیں سکتا اس وقت بھی کچھ لوگ اوپر چل رہے ہیں اس پال کے اوپر چل رہے ہیں نہیں منہ کر رہے ہیں لیکن ہر آدمی کو آپ کو پتا ہے نا کہ ہر آدمی تو مان نہیں سکتا لیکن منہ کری رہے ہیں لیکن ابھی تو کیا ہے کہ جیسے آپ کی ٹیم کی آئی اس کی وجہ سے تھوڑی بھیڑکٹی ہو گئی باقی تو اور کوئی آتا ہے نہیں یہاں پہ دیکھیں بلکل صحیح بات ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ ابھی پھر بھی لاپروائی پوراک دیکھ رہے ہیں اپنی جان کو جوکی میں ڈال رہے ہیں پرشاہ نالہ کی مشتہد ہے سرپنچ اور سرپنچ کے ٹیم بھی پوری یہاں پہ کام کر رہی ہے جن پردی ندی بھی لوگ یہاں پہ لگے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی آم جن یا گرامین جو ہیں پانی کے نزدیک نہ جائے کسی پرکار کے جنہانی سے بچایا جا سکے وہیں استانی پرشاہشان نے انڈی آر ایف کی ٹیم کو بھی سوچت کیا ہے یہ کسی پرکار کے کوئی جنہانی ہونے کے چوزنے ہوتی ہے تو وہ ترنت آگا یہاں پہ ریسکیو کر کے کسی بھی جانہانی کو بچایا جا سکے شنگر گومہ کے ساتھ جاوید خان انڈیا نیوز سوال آگے بڑھتے ہیں سویچ بڑھ جاتے ہیں